السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ طاقتور ادارے میں بغاوت ہو چکی ہے خان کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی آج کاغذات نامزدگی چھینے کا آخری دن ہے اور اس کے بعد اب الیکشن کا جو مرحلہ ہے وہ اگلے سٹیپ میں چلا جائے گا اس سے پہلے آج پی ٹی آئی کے لیے کچھ خوشخبریاں آئیں ہیں نمبر ون کاسم خان سوری جو کہ بلوچستان سے الیکشن لڑتے ہیں این اے دو سو تریسٹھ سے تو کاسم خان سوری کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے ہیں ایک اور پنجاب کا سعود پنجاب کا بڑا ہے ملکہ این اے ون سیون نائن شبیر علی قریشی کا حلقہ یہ بڑے ہی مضبوط کینڈیٹ ہیں پورے سعود پنجاب کے اندر جتنے بھی کینڈیٹ ہیں ان سب سے مضبوط کینڈیٹ شبیر علی قریشی ہیں ان پر بڑے حملے کیے گئے کاغذات نامزدگی ان کے جمع نہیں ہو رہے تھے بلاخر کوٹ کے آرڈر کے بعد اب شبیر علی قریشی کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں تیسری خبر یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ تو آپ کو پتہ بہت گھبرائی ہوئی ہے اور وہ پی ٹی آئی کی کارکن سنم جاوید سے اتنے سہمے ہوئے ہیں اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ سنم جاوید نے قومی اسملی کے جس حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے مریم نواز نے اس حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے اور دوسرے حلقے سے جمع کروا دیے اب سنم جاوید کی بہن فلک جاوید خان یہ کہتی ہیں کہ خبر ہے سنم بھی اپنے کاغذات نامزدگی مریم کے اب والے حلقے سے ہی کروانے لگی ہے پلیز پشپا اب بھاگنا نہیں کہ مریم اب تم بھاگنا مت مت بھاگنا اب میری بہن جو کہ ایک عام سیاسی ورکر ہے جس نے زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑا جو ہے بھی جیل کے اندر جو کہ لڑلی سپر لڑلی بھی نہیں ہے بلکہ مظلوم ہے اس کا ہمت ہے تو مقابلہ کرنا اب ایک اور اہم چیز الیکشن کمیشن اس وقت کا طاقتورہ دارہ سٹیبلشمنٹ کے کیا حالات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں نونلی کے ساتھ ہونے کیا چلا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں لیکن الیکشن کمیشن اب تاک کا طاقتورہ دارہ بظاہر آئین کے اندر جن کو اختیارات ملے ہوئے ہیں تو تمام حکومتوں سے طاقتورہ دارہ اس وقت الیکشن کمیشن ہے لیکن الیکشن کمیشنر کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے کیونکہ وہ آد رضا چیمہ کو بھی نہیں ہٹا سکے وہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کو بھی نہیں ہٹا سکے وہ آئی جی اسلامباد کو بھی نہیں ہٹا سکے نوبت یہ آگئی ہے کہ اب نگران حکومت پر توہینے الیکشنر کمیشنر کا کیس چلنے لگا ہے کاروائی ہونے لگیا ہے کہ ہم نے فیصلہ دیا ہے آپ نے آد چیمہ کو ہٹایا لیا اب نوبت یہ آگئی ہے کہ یہ جو منشی ہیں ان کے اپنے اندر ہی بغاوت ہو گئی ہے لاہور کے جو الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے کہا بڑی واضح بے غیرتی ہو رہی ہے دو نمبری ہو رہی ہے کاغذات چھینے جا رہے ہیں اور لاہور کے بعد دیگر علاقوں کے بھی جو الیکشن کمیشنر ہیں ان کی جانب سے دھڑا دھڑ خط لکھے جا رہے ہیں کہ پولیس کر کیا رہی ہے پولیس مداخلت کر رہی ہے آروز کے کام کے اندر الیکشن کمیشنر کے کام کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں سے کاغذات نامتگی چھینے جا رہے ہیں یہ کوئی افوائیں نہیں ہیں انہوں نے الیکشن کمیشنر کو لکھا ہے سکندر سلطان راجہ کو کہ یہ کوئی افوائیں نہیں ہیں کہ ان کو افوائیں کہا جائے یا پراپے گنڈا کہا جائے یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے یہ کھلے مخلہ خلاف ورزی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اس کی گوائی دیتے ہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ بھی اپنا آرڈر دے چکی ہے تو لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشنر کے اپنے لوگ بول اٹھے ہیں تو اب سکندر سلطان راجہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک ٹاؤٹ ہے بوٹ پالش کرتا ہے کہ کیا وہ کچھ کرتا ہے کہ گیرت جاگتی ہے یا گیرت نہیں جاگتی اب اس کے علاوہ کیا ہوا ہے ہم عوام پاکستان پارٹی ایک نامعلوم سی پارٹی ہے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ کہا تھا کہ اس جماع سے اپلائی کروایا جا رہا ہے کیونکہ بلے کا نشان خالی ہے تو بلے کا نشان ان کو دے دیا جائے اور پھر پورے ملک کے اندر ان کے کانڈریٹس لائے جائیں اور ووٹ خراب کیا جائیں پی ٹی آئی کے یعنی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ بلے کا نشان تو پی ٹی آئی کا ہے تو ان کو دے دیا گیا ہے تو لوگ وہ ان کو ووٹ ڈالتے جائے ووٹ ڈالتے جائے پی ٹی آئی کا ووٹ میں کٹا جائے اب بقاعدہ طور پر میرے سامنے نوٹیفکیشن آ گیا ہے درخواست آ گئی ہے ہم عوام پاکستان پارٹی کی جانب سے کہ تو ان کی جانب سے درخواست دی گئی ہے کہ یہ والا جو نشان ہے بلے کا اب یہ ہمیں دیا جائے تو ایک تو دو نمبری یہ ہو رہی ہے اب سب سے اہم چیز کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر چل کیا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی دو دھڑے ہیں مبینہ طور پر دو دھڑے ہیں ایک دھڑا ہے جنرل آسمونیر صاحب کا جو کہ آپ کی آرمی چیف ہے ایک دھڑا دوسرا ہے جو کہ ہے لیفٹنینٹ جنرل ندیم انجم صاحب کا جو کہ ڈی جی آئی ایس ہے مبینہ طور پر یہ دو چیزیں ہیں اب ندیم انجم صاحب کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ فلی فلیش پورٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو وہ پیپلز پارٹی کے بندے ہیں اور آسمونیر صاحب وہ جو لندن پلان کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نواز شریف صاحب لیکن اس وقت آئی ایس آئی کا بتایا جاتا ہے کہ پلڑا بھاری ہے اور اس وقت ہوایں جو ہیں ان کا رخ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے اور وہ آپ کو نظر بھی آیا چاہے وہ فیصل وارڈا کی ملاقات وزرداری کے ساتھ چاہے وہ بگٹیوں کی شمولیت ہو پیپلز پارٹی کے اندر رہسانیوں کی شمولیت ہو پھر وہ سعود پنجاب کے اندر وہ ساری گیم ہو تو اس سے آپ کو سمجھا جانی چاہیے کہ ہواوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہے تو جو ہے وہ کچھ حل کریے جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سیٹے دلوا کے اور باقی اس کے ساتھ دھڑے بنوا کے پیپلز پارٹی کا وزیراعظم لائے جائے اب نواز شریف جن کی چیخیں کل سے نہیں کر رہی ہیں کہ پریس کانفر سے مسرسل ہو رہی ہیں وہ عمران خان کو اتر مندلہ نے معصوم کیوں کہہ دیا پہلے گٹو سی یو کہتے تھے اب ان لوگوں نے معصوم کہنا شروع کر دیا دیکھو نا وہ عمران خان کو معصوم کہتے ہیں عمران خان کو معصوم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جی عمران خان کو معصوم ہے تو یہ چیخیں ماتم اب نون لی کو یہ کم از کم اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے بڑی گلتی کر لیا ہے نواز کو واپس لے کے اور نواز کو بھی بڑا ہو گیا ہے کہ میں واپس کیوں آیا ہوں میرے ساتھوں ہاتھ ہو گیا ہے اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں اپنے وی لاغز کے اندر کہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ انہیں کتنی چیخیں سنیں گے اتنے چیخیں سنیں گے اور یہ خود بولیں گے یہ جو آج کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کار رہی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ خود اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہوں گے یہ کہیں گے مجھے کیوں واپس بلایا میرے ساتھ زیادتی کیوں ہو بھی یہ وہ ماتم کہ میرے ساتھ زیادتی ہو بھی میرے ساتھ ظلم ہوا مجھے لیول پلینگ فیر دے جائے وہ پی ٹی آئی کو مکمل کرش نہیں کیا گیا فلان کو سہولتکاری دی جاری ہے فلان لادلہ ہے فلان لادلہ ہے یہ آوازیں آپ کو اٹھتی ہو بھی نظر آئیں گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اب جو مائنڈ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ڈیوائٹ ہے نون لی کو صرف گندہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہے انہوں نے ڈیل کھڑکائی ہوئی ہے اور جو چار ووٹ بچے ہوئے تھے اس تاثر کے بعد نواز شریف کا بیانیہ بھی بڑھ گیا اور یہ ووٹ بینک بھی نواز شریف کا ہو چکا ہے ختم اور اگلے آلے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی بازی پلٹ جائے یا این اس موقع پر جب الیکشن قریب ہوں عدالتیں بھی انٹرفیر کریں یا اسٹیبلشمنٹ پر دعا ہو تو بازی مکمل کی مکمل تبدیل ہو جائے یہ بھی اس وقت نواز شریف کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے دوسری طرف جج ججوں کے ضمیر اطلاعات ہیں جاگنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دلوایا ہے نا قاضی فائز نے قاضی فائز نے جو اپنے پاؤں کاٹی ہیں نا اور قاضی فائز نے تاریخ کے اندر جو سیاہ کردار ادا کیا ہے اپنے مو پر کالک بلی ہے جوڈشری اس سے خوش نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جوڈشری کبھی بھی پاکستان کی ازاد نہیں تھی کمپرومائزڈ رہی ہے لیکن اتنی کمپرومائزڈ بھی نہ ہو جائے جوڈشری کہ ان کی اپنی ایک حصیت ہی ختم ہو جائے یہ اعلی جوڈشری جو آپ کے سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا تب ہی تو وہ دیکھیں نا انہیں جو چھترول کی آمر فاروق کی جو اسلامباد آئی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اور حمد کر کے سائفر والا فیصلہ بھی اڑایا اور لیول پلینگ فیڈ والا کیس بھی سنا ابھی یہ آنے والے دنوں میں جوڈشری اور بھی کوش کرے گی یہ نہیں کہ وہ عمران خان کو فیور دے گی کوشش کرے گی کہ وہ اپنی ایک ازاد حصیت برقرار رکھے اور اگلے آنے والے دنوں میں یہی جماعتیں جو کہتے ہیں کاضی فائز بڑا اچھا ہے سپریم کورٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے یہ سپریم کورٹ پر اسی طرح سے حملہ آور ہوں گی جس طرح بندیال کے دور میں یہ بندیال پر تنقید کر رہی تھی بندیال کے خلاف بھرنے دے رہی تھی بندیال کو گندہ کرنے میں یہ لگے ہوئے تھے آپ دیکھیں گے مینے سے بنایا تھا بڑی کچھ اور اچھا دن رات ایک کر کے یہ کیس بھی فارغ ہو گیا تو اب آپ کو سپریم کورٹ پر بھی حملے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے بہرحال یہ بڑا ایک تماشا شروع ہو چکا ہے بازی کسی طرح بھی پلٹ چل سکتی ہے لیکن ایک چیز تو تیع ہو گئی ہے کہ نواز شریف کے نصیب میں رونا پٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اب ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آنے والا اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں اگلے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائے گی پاکستان زندہ بات